بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہتری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں کراچی حیدراباد اور دادو میں پندرہ جنوری کو بلدیات انتخابات نہیں ہوں گے سندھ حکومت کا اعلان ودحدہ قومی مومنٹ ایم کی جانب سے ڈی لیمیٹیشن پر تحفظات کے بعد سندھ حکومت کا اچانا غیر معمول اعلان سامنے آیا کراچی حیدراباد اور دادو میں پندرہ تاریخ کو بلدیات انتخابات نہیں ہو رہے بلاول بھٹو کی صدارت میں بلدیات انتخابات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ اور پاس دیگر وزراء کی مشاوراتی اجلاس کے بعد ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ شہر جیل میں میں نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹفکیشن واپس لے لیا شہر جیل میں میں نے بتایا کہ اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے سندھ میں امن و امان کی صورتحال اور بلدیات انتخابات سے متعلق سفصیلی بات چیت ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو ڈی لیمیٹیشن پر تحفظات چاہتے ہیں اتحادیوں کے مطالبات کو سنجیدہ لیا جائے بتایا کہ کراچی حیدراباد اور دادو میں پندرہ جنوری کے بلدیات انتخابات ملتوی کیے چاہ رہے ہیں البتہ سندھ کے باقی تمام اسلامی الیکشن معمول کے مطابق ہوں گے سندھ حکومت کی جانب سے بلدیات انتخابات ملتوی کرنے کے اعلان پر جماعت اسلامی کے سخت رد عمل سندھ حکومت کی جانب سے رات گئے بلدیات انتخابات ملتوی کرنے کے اعلان پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا متحدہ قومی مومنٹ ایم کی جانب سے ڈی لیمیٹیشن پر تحفظات کے بعد سندھ حکومت نے کراچی حیدر آباد اور دادو میں پندران تاریخ کو بلدیات انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا بلاول بھوٹو کی صدارت میں بلدیات انتخابات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ اور بعض دگر وزرہ کے مشاورات اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ شرجل میمہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹفیکیشن واپس لے لیا کراچی حیدر آباد اور دادو میں پندران جنوری کے بلدیات انتخابات ملتوی کیا جا رہے ہیں البتہ سندھ کے باقی تمام اسلامیں الیکشن معمول کے مطابق ہوں گے سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیمال رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ رات کی تاریخی میں پیپلز پارٹی اور ایمگیو ایم نے کراچی اور حیدر آباد پر شبخون مارا کارکن تیار رہیں صبح لائحہ عمل کا اعلان کریں گے احتجاج کریں گے عدالت اور الیکشن کمیشن بھی جائیں گے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی وزیر علیہ سندھ سے ایمگیو ایم وفت کی ملاقات کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ سے ایمگیو ایم کے وفت کی ملاقات ہوئی متحدہ قومی مومنٹ ایم کی جانب سے ڈی لیمیٹیشن پر تحفظات کے بعد سندھ حکومت نے کراچی حیدراباد اور دادو میں پندرہ تاریخ کو بلدیات انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا بلاول بھٹو کی ستارت میں بلدیات انتخابات کے حوالے سے وزیراعلا سندھ اور بعض وزرہ کے مشاورات ایجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹفیکیشن واپس لے لیا کراچی حیدراباد اور دادو میں پندرہ جنوری کے بلدیات انتخابات ملتوی کیا جا رہے ہیں البتہ سندھ کے باقی تمام اصلاح میں الیکشن معمول کے مطابق ہوں کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد وزیراعلا سندھ سے فاروق ستار کی سربراہی میں متحدہ کے وفت کی ملاقات ہوئی ذرائق کے مطابق ایم کیو ایم کی وفت میں فیصل سبزواری مصطفیٰ کمال وزیم اقتر جعوید حنیف شامل ذرائق کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم وفت نے سندھ کا بینہ کے بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلے پر شکریہ آدھا کیا اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری مل گئی فیصلہ بھاری دل سے کروں گا گورنر پنجاب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے لیے وزیراعلا پنجاب کی سمری گورنر کو محصول گورنر پنجاب علیہ الرحمن نے ٹویٹر پر اس بات کا اعلان کیا کہ انہیں اسمبلی محصول ہو چکی ہے گورنر پنجاب علیہ الرحمن نے کہا کہ جو بھی فیصلہ کروں گا بھاری دل سے کروں گا پنجاب اسمبلی عوامی نمائندگان کا ہاؤس ہے اسمبلی کو تحلیل کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ وزیراعلا پنجاب کی ایڈوائز پر عمل درامت کرنا نافشکوار لمحہ ہوگا ذرائع گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب کل وزیراعلا پنجاب کی ایڈوائز پر فیصلہ کریں گے خیال رہے کہ وزیراعلا پنجاب چہدری پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر کے گورنر پنجاب کو ارسال کر دی تھی اس حوالے سے فواد چہدری کا کہنا ہے کہ وزیراعلا نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیئے پنجاب اسمبلی تحلیل کی ایڈوائز گورنر پنجاب کو بھیچوا دی گئی گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو اٹھالیس گھنٹے میں اسمبلی خود تحلیل ہو جائے گی فواد جہدری کا کہنا تھا کہ ہم مسلم لیگ کاف پر ویسلاحی اور مونسلاحی کا شکریہ ادا کرتے ہیں نگران حکومت کے قیام کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سوخت لکھنے جا رہی ہیں اسطور میں برفاری کا سلسلہ ناتھمہ دو فٹ تک برف پڑھنے سے بلائے علاقوں کا رابطہ منکتہ اسطور میں برفاری کا سلسلہ ناتھم سکا علاقے میں اب تک دو فٹ تک برف پڑھ چکی ہے اسطور میں شدید برفاری کے باعث اس کا بلائے علاقوں سے رابطہ منکتہ ہو گیا چلاست عامر بابوسز ٹاپ بٹوگا ٹاپ اور ننگا پربت میں وقفے وقفے سے برفاری کا سلسلہ جاری جبکہ کوہستان میں شہراک راکرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند کر دی گئی ملکی حسین ترین وادی مالم جبا میں ہر طرف سفیدی پھیل گئی اور برفاری کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری اس کے علاوہ شگران کاغان اور ناران میں ڈیڑھ فٹ تک برف پڑھ چکی ہے جبکہ آساد کشمیر کی وادی نیلم کے بلائے علاقوں میں شدید برفاری ریکارڈ کی گئی مزفر آباد سمیت کے علاقوں میں بارش نے موسم سرد کر دیا اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے نکی نیوز